السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر ممکن ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹس بکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں آج ہے سولہ ستمبر دو ہزار بیس اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل آج کی خاص خاص خبریں سعودی عرب بھی جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا ٹرمپ کا بڑا اعلان چینی مسنوات پر اضافی ٹیکس غیر قانونی ہے یہ کہنا تھا چین کا قطر نے اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے سے انکار کر دیا امریکہ کو کسی بھی نئی غلطی پر سخت رد عمل کا سامنا ہوگا ایران عجیب و غریب میں جاپان سو سالہ عمر والے بزرگوں کی تعداد اسی ہزار سے بھی بڑھ گئی اور اب خبروں کی تفصیل سعودی عرب بھی جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا یہ کہنا تھا ٹرمپ کا رپورٹ کے مطابق عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بعد بدھ کے روز امریکی صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ سعودی عرب نے بھی مناسب وقت پر اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کا وعدہ کیا ہے اور اس کے علاوہ تقریباً سات سے نو ایسے دیگر مبالک بھی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کا اعلان کریں گے قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کے دماد اور مشید جیرڈ کوشنر نے روہ ماہ کے عوائل میں سعودی عرب قطر بحرین اور امان کا دورہ کیا تھا جس کا مقصد خطے کے ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے لیے امادہ کرنا تھا اب تک متحدہ امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کا اعلان کر دیا ہے جبکہ اس سے پہلے تک فلسطینی اومنگوں کے برخلاف ان ممالک نے اسرائیل کے ساتھ در پردہ خفیہ روابط قائم کر رکھے تھے اور اب ان تعلقات کو برملہ کیا ہے تاکہ نومبر کے مہینے میں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کو اس کا فائدہ پہنچ سکے عالمی تجارتی تنظیم وٹو نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی تنازے میں امریکہ کی طرف سے چینی مسنوات پر اضافی ٹیکس یا محصولات آئید کرنے کا عمل غیر قانونی ہے عالمی تجارتی تنظیم کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سال دو ہزار اٹھارہ میں چین کی مسنوات پر دو سو ارب ڈالر کے حجم کا اضافی ٹیکس آئید کیا تھا جو عالمی تجارتی قوانین کی خلاف ورزی ہے وٹو نے مزید کہا کہ واشنگٹن نے مناسب طور پر اس کی وضاحت نہیں کی کہ اس نے چین سے درامت ہونے والی بعض مسنوات کو ملک میں داخل ہونے سے کیوں روک دیا دوسری جانب امریکہ نے یہ موقف اپنایا تھا کہ واشنگٹن حکومت نے چینی مسنوات پبندی کی وجہ یہ بتائی تھی کہ مسنوات چین کے علاقے سنگ کیانگ میں جبری مشکت کے ذریعے تیار کی گئی ہیں اور یہ کہ چین کا یہ اقدام غلامی کی جدید شکل میں آتا ہے اور اب ہم بات کریں گے قطر کی قطر نے اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے سے انکار کر دیا ترجمان وزارت خارجہ نے ایک انٹریوں میں کہا ہے کہ قطر دیگر خلیجی ارم ریاستوں کی طرح اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اسرائیل فلسطینی تنازع کا بنیادی سبب تعلقات کو نارمل کرنا ہے لہٰذا مسئلے کے حل کا جواب تعلقات قائم کرنا نہیں ہو سکتا ترجمان نے کہا کہ تنازع کی اصل وجہ فلسطینیوں کے سخت حالات ہیں جو کہ بغیر ملک کے رہ رہے ہیں جو کہ زیر قبضہ زندگی گزار رہے ہیں قطر کی جانب سے یہ بیان امریکی صدر کی سربراہی میں امارات بحرین اور اسرائیل کے مبین سفارتی تعلقات بحال کرنے سے مطلق معاہدے پر دستخط کی تقریب سے قبل سامنے آیا ہے اور اب ہم بات کریں گے ایران کی ایران نے امریکہ کو کسی بھی نئی غلطی پر سخت رد عمل کا سامنا کرنے کا نوٹس دے دیا ایران نے امریکی صدر کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ کوئی نئی غلطی نہ کرے ورنہ اسے ایران کے فیصلہ کن رد عمل کا سامنا ہوگا یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران ممکنہ طور پر جنرل سلیمانی کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے ایران نے ایسا کیا تو ہزار گناہ زیادہ طاقت سے جواب دیں گے یہ بات ایرانی حکومت کے ترجمان علی ربئی نے ایک پریس کانفرنس میں کہی ایک امریکی میکزین نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جرنل قاسم سلیمانی کا بدلہ لینے کے لیے امریکی صفیر کو قتل کرنا چاہتا ہے تفصیلات کے مطابق امریکی میکزین پولی ٹیکو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنے مقتول جرنل قاسم سلیمانی کا بدلہ لینے کے لیے جنوبی افریقہ میں امریکی صفیر کو قتل کرنا چاہتا ہے امریکی میکزین کا کہنا ہے کہ جرنل قاسم سلیمانی کا بدلہ لینے کے لیے راہیں تلاش کر رہا ہے اور امریکی صفیر کو قتل کیا گیا تا دونوں مبالک میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب جپان میں سو سالہ عمر والے بزرگوں کی تعداد اسی ہزار سے زائد ہو گئی جپانی نیوج اجنسی نے ہیلتھ لیبر اینڈ ویلفیر کے جاری کردہ اداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ زشتہ سال کے مقابلے میں روہ سال بزرگ افراد کی تعداد میں نو ہزار ایک سو چھتر کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد جپان میں بزرگ افراد کی تعداد اسی ہزار چار سو پچاس سے تجاوز کر گئی یاد رہے کہ دنیا کی سب سے طویل عمر خاتون کا گینز ورلڈ ریکارڈ بھی جپان سے تعلق رکھنے والی ایک سو ستر سالہ کین تانا کا نام ہے گولڈن نیوز چینل دیکھنے کے لئے شکریہ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ